بسم اللہ الرحمنی دوستو ہم نیچر وائز کافی کنجوس واقع ہوئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ملیں اللہ تعالی ہمیں خوشیاں دے تو میرے خیال میں اگر ہم خوشی چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشی میں ہمیں شامل ہونا ہوگا دوسروں کے ساتھ نہ صرف اپنی خوشی کو شیئر کرنا ہوگا بلکہ کسی کی خوشی میں ہمیں دل سے شامل ہونا ہوگا ہمیں منافقت نہیں کرنی ہوگی ہم اکثر اپنے عزیزوں کارپ کی کسی فنکشن میں جاتے ہیں کسی خوشی میں جاتے ہیں کوئی ہمیں اچھی خبر سناتا ہے تو ہم اندر سے خوش نہیں ہوتے ہم پروف فیلنس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے ہم منافقت کے اس درجے پہ ہیں کہ ہم دوسروں کو بظاہر تو مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں لیکن انرلی ہم اندر سے حسد اور جلن میں تباہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اندر سے یہ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹے نے اتنے ماس لے لیے ان کی بچی کو اچھا رشتہ مل گیا انہوں نے گاڑی لے لی انہوں نے بڑا گھر لے لیا انہوں نے یہ کام کر لیا انہوں نے وہ کام کر لیا میرے خیال میں جب تک ہم اندر سے اپنی فیلنس یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عنایت کیا ہے کسی پہ کرم کیا ہے تو اس کرم کے اوپر خوش ہوں اور الحمدللہ کہیں ان کو دل سے مبارک بات دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خوشی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اس کو مانگیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ٹو فیلنگز کو جو ہم کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے رکھتے ہیں اپنے عزیز و اکارب کے لیے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں بھی نوازیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں نہ صرف شریک ہونا ہے بلکہ دل سے اس کو ایڈمیٹ بھی کرنا ہے اور کسی کو اپنی خوشی میں بھی شامل کریں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرتا ہے تو پھر بھی کنیوسی نہ کریں بلکہ کسی کے ساتھ اپنوں کے ساتھ اپنے ہمسائی کی کے ساتھ شیئر کریں اور اسے بانٹیں اپنی خوشی کو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوشی اپنے ہمارے اوپر کرم کریں گے کیوں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تو اس کا اظہار بھی کریں گے اللہ تعالیٰ نے مارے اوپر کرم کیا ہے اور الحمدللہ اور یہ بھی ایک شکرگزاری کا طریقہ ہوتا ہے شکریہ